موسیقی تعلیمی ادارے بند کرنے کی وجہ سے طلباء اور معاشرے پر اس کے تباقن اثرات کی فہرد و ایچ او کی رپورٹ کے مطابق بارہ سال سے کام عمر بچوں میں کرونا وائرس کے چانسز تقریباً صفر پرسنٹ ہیں بچوں کے عالمی ادارہ یونیسٹس کی رپورٹ کے مطابق پانچ سال تک سے بچوں کے ماس کی ضرورت بھی نہیں ہے قوم متحدہ کی ہدایات کے مطابق اگر لاک ڈاؤن کرنا ضروری ہو تو بھی تعلیمی ادارے کھلے رہنے چاہیے امریکہ میں اس وقت کرونا کیسز کی تعداد پاکستان سے چھ سو گنا زیادہ ہے لیکن تعلیمی ادارے کھلے ہوئے ہیں فن لینڈ میں کرونا کے دوران ایک دن کے لیے بھی تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے جس دن دوبارہ سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس دن پاکستان میں کرونا کے کل کیسز کی تعداد پچیس سو سنتالیس تھی جبکہ اسی دن یوکے میں پندرہ ہزار چار سو پچاس کیسز رپورٹ ہوئے لیکن وہاں لاک ڈاؤن کے باوجود تعلیمی ادارے کھلے ہیں وزراء تعلیم کانفرس میں وزراء نے تسلیم کیا کہ سب سے زیادہ ایسو پیس پر تعلیمی ادارے عمل کر رہے ہیں تو پھر صرف اسکول ہی کیوں بند کیے گئے جب پارس، بازار، مارکیز، دفاتر سب کھلے ہیں کیا کرونا صرف تعلیمی اداروں میں آتا ہے کیا یہ سارے افراد ان جگہوں پر جانے کے باوجود خدا نہ خاصتہ کرونا سے متاثر ہو کر بچوں کو متاثر نہیں کریں گے مدرہ تعلیم کانفرس میں چاروں صوبوں نے ڈیٹا کی بنیاز پر تعلیمی ادارے بند کرنے کے فیصلے کی مخالفت کی پھر کس کے اشارے پر اسکول بند ہوئے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے جلسہ پورے ملک میں جاری ہیں لیکن مند صرف اسکول کیے گئے ہیں اس وقت تک بلوچستان میں کرونا کیسز کی تعداد سولہ ہزار آٹھ سو بیاسی ہے کیا ان میں کوئی ایک بھی اسکول گوئن طالب علم ہے بلوچستان کی ایک سو پینسٹ کرونا کی وجہ سے موات میں کوئی ایک بھی اسکول کا طالب علم ہے جب اعداد شمار اس کے برقس ہیں تو صرف تعلیمی اداروں کو کیوں حتف بنایا گیا ہے مارچ میں اسکول بند کرنے کی وجہ سے بلوچستان کے تین سو سکول بند ہوئے رایہ کے بعد میں صرف کوئیٹا شہر میں اس وقت اسکول پچیس کروڑ پچاس لاکھ کے مقروض ہیں اساتزہ بیروزگاری کا شکار ہوئے حکومت نے ایک روپیہ کا بھی کسی ادارے یا استاذ سے تعاون نہیں کیا تو براب حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ تعلیمی ادارے کیوں برداشت کریں اس وقت پندرہ دن کے اندر صد علاقوں کے اسکول معمول کے مطابق بند ہوئے تھے آخر ان اداروں کو امتحانات لینے سے روک کر طلبہ کا سال فمو گایا کیا گیا پوری دنیا میں لاکھ ڈاؤن کے دوران تعلیمی ادارے آخری اپسن کو تو پر بند کیے گئے ہیں یہاں پہلا اپسن تعلیمی ادارے ہیں اور پوری دنیا میں کوئی ایک ملک کی مثال ہے جس نے تمام شبہ جات کو کھلا رکھ کر صرف تعلیم کے شبہ کو بند کر کے کرونا پر قابو پایا ہو حکومت میں ایس او پیز میں تین سو افراد کے اجتماعات کو خود اجازتی ہے پھر صرف تیز طلبہ کے کلاس سے کرونا کیس کیسے پھیلے گا یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ تعلیمی اداروں کو بند کرنا اداروں کے علاوہ معاشرہ والدین اور بچوں کے لیے تباہ کن ہیں اس بے وقت اور بلاوجہ تعلیم دشمن اقدام کی ہر سطحہ پر مضمت اور مضاحمت ہر باشعور اور تعلیم دوست پاکستانی پر فرض ہے موسیقی